آج ہم بات کریں گے changing of vegetable oil into گھی کی یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ vegetable oil کو کس طرح سے گھی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ vegetable oil جو ہوتا ہے یہ ایسے تیل ہوتے ہیں جو مختلف بیجوں سے نکالے جاتے ہیں اور یعنی کہ جس طرح سے اگر ہم یہاں پر بات کریں گے اس کی sunflower oil کی تو سورج مکھی کا جو پھول ہوتا ہے اس کے بیج ہوتے ہیں اور اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے اب اس تیل کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر کوئی ایسا عمل کرنا ہے یعنی ایسا پروسس کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ کیا بن جائے گا اس سے بن جائے گا گھی یہ کیا ہے یہ ہے گھی اب یہ ہے vegetable oil اور یہ کیا ہے یہ ہے گھی یاد رہے کہ دیکھیں یہاں پر vegetable oil سے گھی بناتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سوالا یہاں پر تبدیلی آ رہی ہے کون سوالا تبدیلی ہے یہ یہ ہے chemical change اسے ہم کہتے ہیں chemical change یعنی کہ ایک کیمیای تبدیلی ہے اور جس پروسس کے ذریعے جس عمل کے نتیجے میں ہم یہ بنائیں گے یہ کیمیای تبدیلی ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے chemical process اب یہ chemical change کیسے ہے کیونکہ دیکھیں ایک نئی چیز بن رہی ہے یہاں پر ہم vegetable oil سے گھی بنا لیتے ہیں گھی کی ساخت ان کے composition جو ہے وہ تیل سے ان oil سے مختلف ہوگی اور یہ بن بھی ایک نئی چیز رہی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے تو یہ جو process ہے یہ کہاں پر کیا جاتا ہے یہ بڑی بڑی industries میں کیا جاتا ہے کارخانوں میں کیا جاتا ہے گھر پہ نہیں بنایا جا رہا ہوتا ہے یہ وہ والا گھی نہیں ہے یہ بناسپتی گھی ہے یہ دیسی گھی نہیں ہے جو گھر میں بھی بنا لیتے ہیں یہ بناسپتی گھی کی بات کر رہا ہوتے ہیں تو بشک ہم یہاں پر ایسے کرتے ہیں لکھ بھی دیتے ہیں ہم یہاں پر کیا لکھیں گے ہم یہاں لکھیں گے کون سا گھی ہے بناسپتی گھی ہے دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر آئی یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا اب یہ industries میں بناتے ہیں industries یعنی کارخانوں میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں کرنا کیا پڑتا ہے اس میں کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو کھانے کا تیل ہوتا ہے جو گھوگنگ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں vegetable oil یا ہم اس کو کہیں گے edible oil edible یعنی کہ کوئی بھی جو کھانے لائک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں edible edible oil ہوگا اس کے بعد اس کے اندر ہم کیا چیز شامل کرتے ہیں کیونکہ industries میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر hydrogen gas جو ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو oil ہے اور جو hydrogen gas ہے ان دونوں کا آپس میں ملاب اتنے آسانی سے تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے جی hydrogen gas اس میں شامل کی تو فوراں سے ہمارے پاس کیا حاصل ہو گیا ہمارے پاس یہاں پر گھی حاصل ہو گیا ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک اور چیز دینی پڑتی ہے یہاں پر nickel nickel جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ ایک قسم کی دھات ہوتی ہے جیسے لوہا ایک دھات ہے اسی طرح nickel یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہ ایک دھات ہوتی ہے یعنی کہ ایک metal ہوتی ہے اسی طرح جس طرح لوہا ایک metal ہے copper ایک metal ہوتی ہے جس طرح چاندی ایک metal ہے یعنی کہ جو silver ہوتے ہیں gold لیکن یہاں پر ہمیں کیا شامل کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم nickel شامل کرتے ہیں کوئی اور دھات نہیں ہم nickel شامل کریں گے اس کے بہت ہم اس کو باریک باریک اس کا powder بنا لیتے ہیں اس کا جب powder بنا لیتے ہیں اس کو باریک باریک کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں hydrogen gas پاس کرتے ہیں تو اور اس کے بعد یعنی اس کے اوپر سے اور ساتھ کے ساتھ ہم کیا دیرہ ہوتے ہیں بہت زیادہ heat بھی دیرہ ہوتے ہیں یعنی temperature بہت زیادہ ہوتا ہے اور heat کیا ہوتی ہے heat جو ہے وہ ایک طرح کی energy یعنی کہ طاقت ہوتی ہے ایک طرح کی قوت ہوتی ہے اور جو قوت یعنی کہ energy وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو یا کوئی بھی عمل یا process اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی energy ہوتی ہے تو اس کے پاس اتنی energy نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہاں حرارت یعنی heat جو ہے وہ دینے پڑتی ہے اور heat ایک طرح کی energy ہوتی ہے پھر اس کو energy ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم nickel شامل کرتے ہیں اور nickel کے اوپر سے گزارتے ہیں اس gas کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے یہ oil جب ہم یہ شامل کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب nickel کیا کر رہی ہے مددگار ثابت ہو رہی ہے اس reaction کو کرانے میں اس process کو کرانے میں تو کیا ہوتا ہے ایسی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ مددگار ثابت ہوتی ہے یا تیز کر دیتی ہے یا جس کی بدولت کوئی بھی process کوئی عمل جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس طرح یہاں پر اور وہ پھر اپنے ہم دیکھتے ہیں ایک رفتار کے ساتھ ایک speed کے ساتھ آرام سے وہ ممکن ہو پاتا ہے جیسے یہاں پر یہ process جو ہے وہ nickel کی بدولت ہو رہا ہے ورنہ تو نہیں ہو رہا تھا ہم دیکھتے ہیں ایسے آرام سے تو نہیں hydrogen gas اس کے اندر مل جائے گی تو اب ایسی چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں catalyst تو nickel یہاں پر کس چیز کا کام کر رہا ہے یہ یہاں پر catalyst کا کام کر رہا ہے اب catalyst پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کوئی process کرانے میں مددگار تو ثابت ہو رہی ہوتی ہے لیکن خود اس میں participate نہیں کر رہی ہوتی ہے اب دیکھیں nickel کا اس میں کوئی کام نہیں ہے گھی میں نکل شامل نہیں ہوگا بالکل بھی نکل تو صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم use کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا آپس میں ملاب کرا سکیں تو یہ کیا ہے یہ catalyst ہے ایسی چیز جو کہ مددگار ثابت ہو رہی ہے لیکن خود اس چیز کا part نہیں بن جائے گی گھی میں یہ شامل نہیں ہوگی تو نئے substance جو بن رہا ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی اور ساتھ میں ہم نے heat energy بھی دی ہے تو اس کی بدولت پھر کیا بن گیا یہاں پہ ہمیں حاصل ہو جائے گا بناسپتی گھی اب یہ گھی ایک نئے چیز ہے نیا substance ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لئے کتنا پورا chemical process کرنا پڑا اور یہ chemical process جو یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک particular نام ہوتا ہے ایک خاص نام ہے اس process کا ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو changing of vegetable oil into ghee ہے جو ہم industries میں کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ hydrogen add ہوئی ہے hydrogen gas heat کی presence میں اور nickel کی presence میں اس لئے ہم اس reaction کو کہتے ہیں hydrogenation جو کہ hydrogen سے نکلا ہے کیونکہ اس کے اندر hydrogen شامل کی گئی ہے تو اس لئے ہم اسے کہتے ہیں hydrogenation تو آج ہم نے کیا study کیا ہم نے دیکھا کس طرح سے vegetable oil کو گھی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ممکن ہوتا ہے ایک process جس سے ہم کہتے ہیں hydrogenation کی وجہ سے اور یہ chemical process ہے اور یہ جو change ہے vegetable oil کا گھی میں تبدیل ہونا اس سے ہم کہتے ہیں ایک chemical change beloحت актер ۔ حیق شامل طرح ۔ ۔ طرح ۔ ۔ ۔ рип ۔ موسیقی